ہلو دوستوں ویگر فارمیسی کیوٹیو چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم ریو کرنے والے ہیں کمبی فلیم سسپینشن کے بارے میں یہ میرے پاس جو آپ دیکھ پا رہے ہیں کمبی فلیم سسپینشن ساٹھ ایمل کی یہ پیکنگ ہے سنوفی کمپنی دوبارہ بنایا گیا یہ پروڈکٹ جو کی سڈول ایچ کٹیگری میں آتا ہے یعنی بنا ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے اس کو لینا منا ہے تو ڈاکٹر کی سلا سے ہی لیں ایم آر پی کے اگر ہم بات کریں تو تیس روپے ایم آر پی آپ کو کوشٹ کرنا پڑتا ہے ساٹھ ایمل میں تو مارکٹ میں بہت زیادہ بھی کنے والی کمبی فلین ٹیبلیٹ یہ اسی کمپنی دوبارہ بنایا گیا ایک سیرپ ہے جو کی زیادہ تربچوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس کو بڑے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کیس میں آپ کو سٹینٹھ بڑھانی ہوگی سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے اندر کیا کیا سب شٹانز ہے اور کس لیے اس اس کا یوز کیا جاتا ہے کیا کہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں اور اس کی ڈوزز آپ کو کیا لینی ہے تو اس کے اندر جو ڈالا گیا ہے وہ ہے آئیبوپروفین اور پیراسیٹامول تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کا کیا کیا رول ہوتا ہے دوستو پیراسیٹامول ایک انال جیسی کا انٹیپائرٹک ڈرگ ہے جو سرد درد بخار درد وغیرہ میں بخار وغیرہ میں فیور ہیڈیک بغیرہ میں اس کا یوز کیا جاتا ہے آئیبوپروفین ایکنسیڈ سے نون سٹیرویڈل انٹی انفلامیٹری ڈرگ جس کا یوز کیا جاتا ہے درد کو کم کرنے کے لیے درد کو ختم کرنے کے لیے یہ کنال جیسی کا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کا یوز کیا جاتا ہے تو ان دونوں کنٹینٹ سے ہی بتا چل جاتا ہے کہ اس کا یوز کیا جاتا ہے بچوں میں ہونے والے بخار درد سردرد وغیرہ میں اس کا یوز کیا جاتا ہے اگر آپ کے بچوں کو بخار آیا ہے سردرد وغیرہ ہے تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں کیسی یوز کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو یہ کیپ کے اندر یہاں پر آپ کو دیکھ پا رہا ہے ڈھائی ایمیل پانچ ایمیل اور دس ایمیل کی یہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ پانچ ایمیل دن میں دو دو بار دو بار پانچ پانچ ایمیل آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں اگر اس کو فیور آ رہا ہے اور یہ انالجیسی کا انٹی پائی ریٹک ہے تو اس کا یوز اس کے ساتھ آپ کو انٹی بائیٹک بھی دینی پڑتی ہے جو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بچے کو کس طرح ہی کیا سمسیہ ہوتی ہے وہ جو ڈکٹر پریسکرائب کرتے ہیں تب ہی آپ دیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ڈائیریہ ہے کونسٹی پیشن جیسی سمسیہ آپ کے بچے کو ہو سکتی ہے یا اگر بڑا لے رہا ہے تو لیکن یہ ریئر کیسیز میں ہے بہت ہی کم کیونکہ اگر بکھار آتا ہے تو ڈکٹر پیرسیٹامول تو پریسکرائب کرتے ہیں اور پیرسیٹامول ہی ایک بیسک مولیکیول ہے جو کی گھر میں لوگ یوز کر سکتے ہیں بینا ڈکٹر کی صلاح کے لیکن اس کے اندر آئی بو پروفن ہے اس لیے سیڈول ایچ کٹیکری میں اس کو ڈالا گیا ہے تو دوستوں یہ تھا کم بی فلیم سسپینشن کے بارے میں ایک ریویو کہ اس کے یوزز کیا ہیں سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں اور ڈوزز کیا ہیں اب میں اس کو بتاتا ہوں کہ کن کیس میں آپ کو نئی لینا ہے اگر آپ ایڈلٹ ہیں اور ایڈلٹ ڈوز دے رہے ہیں بڑو میں اس کی ڈوز دے رہے ہیں تو میک شور آپ پہلے پتا کیجئے کہ اس نے پیشنٹ نے الکول کا کنجپسن اس کے ساتھ نہ کیا ہو کیونکہ الکول کے ساتھ اس کو ریکمنڈ نہیں کیا جاتا ہے پریگننسی لیکٹیشن میں سیف ہے اس کے اس میں آپ لے سکتے ہیں لیکن ڈوکٹر کی سلاح سے ہی لیں پریگننسی اور لیکٹیشن میں اگر نیڈ ہے نیسیسری ہے تب ہی لیں ڈوکٹر سے سلاح کر کے ہی لیں اور بات کرتے ہیں ابیٹ فورمنگ کی تو اس کی کوئی ابیٹ فورمنگ ٹیننسی نہیں ہے اس کی کوئی عادت نہیں پڑتی ہے کہ اگر پیشنٹ نے لینی شروع کی تو اس کی عادت پڑ جائے گی لیکن ایسا نہیں ہے لیکن دوائیوں کو آپ حساب سے ہی لیں اور کنڈیشن دیکھ کر اور ڈوکٹر کی سلاح سے ہی لیں تو یہ تھا کم بھی فلیم سسپینشن کے بارے میں کمپلیٹ ریویو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو پر لائک کریں اپنے دوستوں ساتھ شیئر کریں کوئی سوال یا سوزا ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور چینل پر پہلی بارہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور ساتھ ملے کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں دنوا دوستوں چاہند